حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین ارامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین ارامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا ناظرین ارامی بھارت میں قبضے چل رہے ہیں زبردستی کے قبضے پہلے گھروں پر ہوتے تھے زمین پر ہوتی تھی جائدات پر ہوتی تھی لیکن اب مسجدوں پر مختلف بہانوں سے قبضے کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں اور سسٹم کام کر رہا ہے اور پروانند کو یہ بات حضم نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ تفصیلات تاریخ کے حوالے سے بیان کرنی کی کوشش کی اور کہنے لگے ہیں کہ مسجدوں سے نکلتے بھگوان یا قبضے کا یہ مذہبی طریقہ ہے ایک سوال پوچھتے ہوئے بہت ہی پر اثر تفصیلات پر ہم کرنی کی کوشش کی ہیں میں وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین جناب پوروانند کا ماننا ہے کہ ہم بچپن سے زمین یا کسی کا گھر ہتیانے کے بہت سے حربیں دیکھتے آئیں ایک دفعہ ایک صاحب مشکل میں پڑ گئے دراصل ان کے گھر کی دیوار میں پڑی شگاف سے پیپل کا پودا نکل آیا تھا وہ اسے ہٹا دینا چاہتے تھے کہ تاکہ دیوار کمزور نہ ہو اور اس کی جڑیں اتنی گہرائی میں نہ چلی جائیں کہ پورے گھر کوئی نقصان ہو جائے ان کے ایک پڑوسی کو اس بات کی بھنک لگ گئی پھر آس پاس سے عقیدت مند آئے اور پیپل کے پودے کی پوجا کرنے لگے مکان مالک کے سامنے ان کے گھر کے ایک حصے پر عقیدت میں ڈوبے دوسرے ہندو آہستہ آہستہ دعویٰ کر رہے تھے آخر وہ اس مقدس درخت کو کیسے چھو سکتے ہیں بھجن کیرتن شروع ہو گیا اور گھر ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا پڑوسیوں کی فطری حسد کی تسکین ہو رہی تھی مقامی پولیس اس کا مزا لے رہی تھی اور مکان کی استقدیسی عمل کو روکنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنا گھر بچانے کیلئے پولیس کو کچھ لے دے کر ایک رات انہوں نے پودے کو نکالی دیا میں جس وقت یہ بات کر رہا ہوں اس وقت بجرنگدل جیسے مذہبی طور پر عظم سے پور کارکنان نہیں تھے ورنہ وہ رات کے اندھیرے میں پیپل بھگوان کو وہاں سے ہٹانے کا گناہ نہیں کر پاتے نیجی پروپرٹی کو پبلک پروپرٹی میں تبدیل کرنے کا ایک مذہبی طریقہ جو ہندووں کی خاص ایجاد ہے مارس کو اس کے بارے میں معلوم نہ تھا ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ مذہب عوام کے لئے افیون ہے وہ یہ لکھ جاتے کہ ذاتی عملہ کے درخت کی تباہی کے لئے دھرم مٹھا ہے اسچانک کسی جگہ شیولنگ کی نمودار ہو جانی کے حیران کن لیکن سچی خبریں ہم بیچ بیچ میں سنتے رہتے تھے بچپن کے معصوم ذہن پر اس معجزے کا راز کھل نہیں پاتا تھا ایک دنے گاؤں والے نے بتایا کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے زمین میں اتھلا گڑا کھو دو اس میں ڈھیر سارے چنے ڈالو اور اس کے اوپر ننی سی مورتی رکھ دو آہستہ آہستہ پانی دیتے رہو چنے پھولنے لگیں گے اور مورتی ایک دن اوپر اڑتی ہوئی نمودار ہو جائے گی پھر آس پاس کی گاؤں میں شور مجھ جائے گا پوجہ شروع ہو جائے گی پنڈت اپنا گمچھا سنبھالتے ہوئے دیوتا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے موجزات کے بھوکے لوگ اپنے عقیدت کے ساتھ جو ان کے پاس بکسرت ہے ہاتھ جوڑے بھجن کرتے ہوئے جمع ہو جائیں گے سستہ اور مؤثر زمین کے حصول کا اس سے زیادہ غیر متشدد طریقہ کیا ہو سکتا ہے جس کی زمین ہے کیا وہ اس روحانیت کے لیے اتنی زمین بھی نہیں دے سکتا غیر مضروعہ زمین ہوئی تو پھر بات ہی کیا ہے یعنی جہاں پہ زراعت نہ ہو کھیتی باری کی زمین جو نہ ہو غیر مضروعہ کہتے ہیں اس کو خبرستان کی زمین پر یہ کونے میں درخت پر مقدس دھاگوں کو باندھنے سے اس پر خفزہ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے یا چھوٹی مورتی کو رکھ کر اس پر پانی چڑھا کر بھی کیا جا سکتا ہے آج کل یہ کام ترنگے سے بھی لیا جا رہا ہے یعنی مسلمانوں کی زمین کو قومیاء یا جا رہا ہے ابھی راجستان میں سڑک سے سفر کرتے ہوئے پہاڑی پر ایک بڑے رنگین پتھر کو دیکھا اس میں حنمان کی شکل نکال دی گئی تھی تصورات نظروں سے دیکھنے پر وہ حنمان لگ رہے تھے پھر کہیں وہاں حنمان کا مندر بنا دیا جائے ہم نے بادلوں میں بھی کئی بار ایسی صورتیں دیکھی ہیں وہ تو بھلا ہوا کہ وہ ٹکتی نہیں ورنہ عقیدت مند آسمان میں بھی حنمان کا مندر بنا لے تھے ناظرین گرامیہ پوروانند اپنے مضمون میں ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ پہلے کیا ہوتا رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے ایسے موقعوں پر تو شالی گرام جی یا شولنگ کی نمودار ہونے کو دیکھا جاتا تھا اس سے آسان کچھ نہیں ہے کرشن جی کی تو تربنگی مدرائی ہمیں یاد ہے حالانکہ ادھر کے لوگ شاید صدرشن بال حنمان کے سورج کو نگل جانے کے لیے کھیل پر ماں انجنہ کی ڈانٹ سے بھی لطف آتا تھا حنمان کی بات چلی تو معارضی خرام شرن شرما یاد آگئے دراصل جب بابری مسجد کی جگہ کو رام جنم بھومی کہہ کر ہتیانی کی مہم چل رہی تھی اس وقت کا سنا ہوا ان کا ایک لچر حافظے میں محفوظ ہے اپنے جانے پہچانے مزائیہ انداز میں انہوں نے بحار میں کمنشٹوں کی طرف سے چلائے گئے زمین پر قبضے کی تحریک کو یاد کیا اور کہا کہ انہیں اپنے جھنڈے پر حنمان کو جگہ دینے چاہیے تھی تب ان کی کامیابی یقینی تھی پھر انہوں نے اصری مادی مقاسد کے لیے حنمان کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی وہ لیکچر جس سے ہندو سامین خوب لطف اندوس ہوئے تھے آج ممکن نہیں ہے لیکن اب شرما جی بھی تو نہیں رہے آج جس زمین پر رام کازی مشان مندر بن رہا ہے وہ اسی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے اس کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا ہے سن 1949 میں بابر مسجد کے اندر رات کے اندھیرے میں چوری چوری بھگوان کی مورتیاں رکھ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سنگین جرم تھا لیکن یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ عدالت نے جس چیز کو چوری چوری مسجد میں مورتی گھسانا کہا اسے سماج کے سامنے رامل اللہ کا نمودار ہونا کہا گیا اور ہندو سماج نے اس کو خبول بھی کیا سب جانتے تھے کہ وہ مسجد میں چوری سے مورتی رکھ رہے ہیں لیکن مسجد پر اپنا دعویٰ پیش کرنے اور پھر اس پر قبضہ کرنے کا پرانا آزمایا ہوا ہندوستانی نسخہ تھا پھر یہ کہنا شروع کیا گیا کہ یہ تو مندری ہے اگر ہم اپنے مندر کو توڑ کر نیا مندر بنانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کیا اس جھوٹ کو بڑی ڈھٹائی سے پھیل آیا گیا اور ہندو سماج نے اس کو مان بھی لیا آخر مٹھوں میں مہندوں کی جانشینی کا سوال بعض اوقات ہتیاروں کے مدد سے کیوں تیہ کیا جاتا ہے کیا وارث کے لئے موجودہ مہند کو راستے سے ہٹانا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی خدمت کا جذبہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ گروہ کی فطری خدرتی مدت ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا کیا یہ روحانی بیچینی ہے یا دنیوی بیچینی مہندوں کے سماج میں اسی خونی کہانیوں کی کمی نہیں ہے اس لئے تقریباً ہر مہند کو اپنے جانشین پر شک رہتا ہے بابلی مسجد پر خبزے کی شروعات مورتیوں کی چوری سے مسجد میں رکھنے سے ہوئی تھی عدالت چاہتی تو اس کو جرم ماننے کے بعد سزا طرح کر سکتی تھی لیکن اس نے اس جرم کو حوصلہ افضائی کرنے والوں کو مسجد کی زمین دے کر انام دیا اس طرح اس نے ایک روایت کی بنیاد ڈالی اور آج گیان واپی مسجد میں شیولنگ کے نمیدار جانے کو جو معجزہ سمجھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے بابا پرکٹ ہوئے مسجد میں ایسا کہنے والے مذہبی ہو نہ ہو وہ تجاوزات کے مجرم لازمن ہے وزو خانے میں جسے وہ شیولنگ کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے مطابق وزو خانے کا فوارہ ہے لیکن دونوں میں مماسلت دیکھی جا سکتی ہے اگر جھگڑالو پیپل کا درخت ہو سکتا ہے تو فوارہ شیولنگ کیوں نہیں ہو سکتا ہندووں کے پاس یہ سولت ہے کہ وہ پتھر میں جان رکھ کر اسے اپنے مطلوبہ بھت میں بدل سکتے ہیں پھر اس فوارے کو اگر مجھے شیولنگ ماننے کے عقیدت ہے تو مسلمان کی مانی جائے گی یا میری مانی جائے گی سوال عقیدت کا ہے اور عقیدت اسی کے قابل قبول ہے جس کے پاس لوگ تعداد اور ریاست کی طاقت ہے اور پھر جب میرے کہنے کے مطابق سسٹم بھی مل جائے عدلیہ بھی مل جائے پولس بھی مل جائے محکمہ بھی مل جائے سب کچھ آپ کی طرف ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ شیولنگ کو آپ فوارہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ناظر مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو